مجلس اتحاد المسلمین اتحاد المسلمین کے رکنے پارلیمنٹ آلی جناب امتیاد جلیل ساکھ کے پتو ہوگا اسی کے ساتھ دیڑھ کانون روپے کے دگر ترقیاتی کاموں کا بھی افتداد ہوگا آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے شہر کی کئی علاقوں کا نقشہ بدل دیا ہے اسی میں سے ایک وارڈ باری کانونی بھی ہے جہاں پر ہمارے کارپرٹر اسما فنڈوس اور رفیق چیتا رفیق چیتا کی کابشوں سے یہاں پر تین جو ہیمیسٹ ہے وہ ایک ہیمیسٹ ہے یہاں پر سب سے پہلے ٹیکل کر سوسیڈی کے پاس اور دوسرا ہیمیسٹ ہے یہاں پر میرا خیال ہے کہ مدینی چوک کے چورائے پر ہے تیسرا انتمش کانونی چوک پر ہے اور چوتا موسا چوک پر ہے ان چاروں ہیمیسٹ کا افتتہ ہوگا ساتھ میں اپنے مختلف گلیوں میں ڈرنیج لینڈ اور دیگر لینڈ ترخیتی کام ہے اس طرح دیگر کانونوں کے دیگر کاموں کا بھی افتتہ ہوگا آپ لوگوں سے میرے درخواست ہیں کہ ان افتتہی تقریب میں ان چاروں تقریب میں آپ شرکت کریں ہیلانی مہیلہ وارڈ نمبر اٹھان سے بھی میرے درخواست ہیں کہ آپ بھی اس افتتہی تقریب میں شرکت کریں اور آپ کو یہ بتا دوں کہ باری کانونی میں یہ ترخیتی کام آپ پچیس سال بعد آپ کو دیکھنے کے ملے میں جس طرح مجلس اتحاد المسلمین نے شہر کے کئی علاقوں میں جو ترخیتی کام کی ہے وہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح ایمان داری سے کام مجلس میں کیا ہے اس کے خلال کسی دی سے دوسری جماعت نے کام نہیں کیا اور جو جماعتیں سیگلر کہا جاتی تھی آج آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کرا ہے آج ہمیں پہچاننا ہوگا کہ کون اپنا اور کون پرائے ہے کون شہر کی ترخی کر سکتا ہے ہم آپ کو یہ وعدہ کرتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے طرف سے کہ انشاءاللہ اورنگ آباد شہر کا نقشہ بدلے گی اور بھاری کانونی کا بھی نقشہ بدلے جائے گا جزا کرلہ خدا حافظ